بہت لوگوں کی بری عادت ہے، فکر ہی نہ کریں، میں حاضر، بلکل آپ کا کام ہو جائے گا، ٹینشن ہی نہ لیں وہ سمجھے کہ آج سارے کام ہو گئے، ان سے ملاقات کرو تو ایسا لگتا ہے پینڈنگی کوئی نہیں بچی اور یقین کریں کہ ایک رتی بھر کام نہیں ہوتا، میرا جملہ مشہور ہو گیا اب تو میں کہتا ہوں جو کہنا تو اسی فکر ہی نہ کرو اس کی زیادہ فکر کرو یقین کرو کام ہی نہیں ہوتا، تو اسی فکر ہی نہ کرو، آپ تینشن ہی نہ لیں ہو جائے گا کام یقین کریں آپ منع کرنا سیکھیں، آج کل تو دنیا میں یہ کورس کروائے جاتا ہے how to say no، نہیں کہنے کا طریقہ، اصل مسئلہ ہی کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس نے مجھے کام کہا، میں اس کو منع کیسے کر دوں، آپ منع نہیں کریں گے وہ بچارہ آسرے میں رہے گا آپ بڑے اچھی انداز میں کہہ دیں کہ یہ میرے لئے ممکن نہیں ابھی منع کرنے سے شاید تھوڑی تکلیف ہوگی، لیکن وہ بچارہ انتظار میں رہے گا، آسرے میں رہے گا اچھا پھر ایک اور تکیہ کلام ہوتا ہے، اگلے ہفتے لیں، اگلے ہفتے آ جائیں وہ دھکے کیوں کھلا رہے ہیں اسے، یا تو ایک ٹائم بتا دیں اگر آپ نے وہ کام کرنا ہے، یا پیسے دینے، یا آپ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو معذرت کر لیں اچھی انداز میں، کیونکہ وہ بچارہ اپنا کام کہیں اور سے کروالے آپ ہی کے انتظار میں ہے کہ جناب جب وقت پڑے گا، حضرت کھڑیں اور آخری وقت میں آپ نے منع کر دینا ہے پھر وہ کہ آپ کے آسرے دینے کے پاس کسی اور سے بات بھی نہیں کرنا اس کا بیچارہ کا کہیں اور سے کام ہو جائے وہ بڑی کرب کی کیفیت ہوتی ہے اور اتنا پر اعتماد طریقے سے آسرہ دیتے ہیں، یقین کریں یہ ایک ٹیکنیک ہے پوری کہ بندہ، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس بندہ اپنا کام لے کر جا اور بعض اوقات بڑا غصہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے دنوں کے جواب نہیں دے رہا اچھا جب بیٹھے نا ان کے پاس تو پانچ دس فینٹ میں اس نے ایسا کیا کہوں کہ لولی پاپ دینا ہے یا اس نے پوری سیٹنی بس اس کے بعد بندہ سارا کیا ہوا بس ہو جائے گا انچالا بہت اچھا آدمی ہے جب بھی اس کے دفتر سے نکلے وہ بڑا اچھا آدمی لگتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ملتا ہی نہیں ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کام کر دیں یا منع کر دیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل